اسلام علیکم سٹوڈنٹ میرا نام ہے رکٹر عمران خاندازہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل اسپائرٹ اسٹوڈنٹ آج ہم اپنی فسٹر بائیلوجی کا ایک موس امپورٹنٹ چپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے بائیو انرجیٹکس اور یہ چپٹر نمبر فور ہے اچھا ویسے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے بائیو انرجیٹکس کا چپٹر اپنی ریگولر کلاس میں بھی پڑھا ہوگا اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چپٹر کافی یعنی ایمپورٹنٹ چپٹر ہے ایکزیمز کے حوالے سے تو ہے ہی لیکن انٹری ٹیس کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چپٹر ہے کیونکہ اس میں سے اکثر اور بیشتر ایم سی کیوز آتے رہتے ہیں اور یہ ایم سی کیوز اکثر اسٹوڈنٹ کو پریشان کرتے ہیں تو اس چپٹر میں ہم خاص طور پر جس بات کو ٹارگیٹ بنائیں گے اپنا وہ یہ کہ اس چپٹر کے جتنے بھی ٹاپکس آپ کے سیلیبس میں دیئے گئے ہیں ان کے بیسک کونسپٹ کیا ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیسک کونسپٹ کے ساتھ ساتھ ان کے آنے والے ایم سی کیوز کو سالف کیسے کیا جائے گا یہ ساتھ ساتھ پروسیس ہم کرتے رہیں گے اچھا جو چپٹر میں جو چپٹر اس چپٹر کے اندر جو ٹاپک انکلیوڈ کیے گئے ہیں انٹری ٹیس میں آپ کے جانب سے بائیو انرجیٹس کے ان میں سب سے پہلے فوٹو سنتیز اس کا کمپلیٹ پروسیس ہے اور افیکٹنگ افیکٹنگ فوٹو سنتیز افیکٹر افیکٹنگ ریٹا فوٹو سنتیز یہ بھی ایک شامل ہے اس میں واتر کاربن ڈائکسائیڈ کا رول اور لائٹ کا رول یہ چیز شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریسپائریشن کا جو ٹاپک ہے اس میں گلائکولائسیس کا کمپلیٹ پروسیس ہے اور اس کے علاوہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین نے کریپ سائیکلس میں موجود نہیں ہے تو یہ اس کے علاوہ الٹرنیٹ میکنیزم آف کاربن ڈائکسائیڈ فکسیشن اس کو مائنس کر دیا گیا ہے ہاں فرمنٹیشن کے ٹاپک کو اس میں ایڈ کر دیا ہے تو ہم لوگ سارے کے سارے ٹاپکس جو ہیں نا انٹری ٹیس کے حساب سے سٹڈی کریں گے سیکھتے ہیں کہ بائیو اینرڈیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے بائیو اینرڈیٹس ایکچولی کمبینیشن ہے دو ٹرمز کا بائیو اینڈ اینرڈیٹکس بائیو اینڈ اینرڈیٹکس یہ دو ٹرمز کا کمبینیشن ہے اچھا اب سب سے پہلے what do you mean by اینرڈیٹکس اینرڈیٹکس کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی وہ پروپرٹی مطلب ایک ایسی پروپرٹی جو کہ related ہے associated ہے انرڈیٹس کے ساتھ associated with energy the property of anything which is associated with energy is called enerڈیٹکس جس طرح آپ لوگوں نے اپنی کیمیسٹری کی اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے جو کیمیسٹری اپنی پڑھی ہے اس کیمیسٹری کے بک میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک آپ کے پاس چیپٹر ہے اینرڈیٹکس کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا لیکن اس پرٹیکلر چیپٹر میں آپ لوگوں نے انرڈیٹی چینج کے بارے میں پڑھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیمیسٹری کی کس پروپرٹی کو discuss کیا energy سے associated property کو تو اس لیے انرڈیٹکس جو ہے نا ہم لوگ کہتا ہیں کہ ایک ایسی پروپرٹی کسی بھی چیز کی ایک ایسی پروپرٹی جو کہ associated energy کے ساتھ لیکن ہم یہاں پر کسی بھی چیز نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں bound کر دیا گیا ہے بائیو کا term use کر کے مطلب بائیو کا مطلب ہوتا ہے life یا living organism ٹھیک ہے life یا living organism کے اگر ہمیں term یہاں پر use کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیو اینرڈیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو property discuss کرنی ہے energy سے associated جو بھی property discuss کرنی ہے وہ living organism کے بارے میں discuss کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائیو اینرڈیٹکس جو term ہے اس کو اس term کو رکھنے کا یا اس term کو use کرنے کا مقصد کیا تھا کہ living organism کی just وہ properties discuss ہوں گی وہ property study ہوں گی جو کہ energy کے متعلق ہوں گی اس کے علاوہ نہیں ورنہ اس کے علاوہ تو living organisms کے پتہ نہیں بے شمار آپ نے properties پڑھی ہیں آپ نے reproduction پڑھا ہے آپ لوگوں نے اور بھی بہت ساری properties پڑھی ہوں گی growth پڑھا ہے سب چیزیں لیکن particularly energy production یا energy سے associated جو properties ہوں گی جس وہی discuss کی جائیں گی اور وہ properties آپ کو پتہ ہے photosynthesis اور respiration ہوتی ہیں اچھا اب ہم لوگ بائیو اینرڈیٹکس کے اس meaning تو سمجھ لیا ہم نے اس کی لیکن اب اس کے proper concept کو سمجھتے ہیں کہ بائیو اینرڈیٹکس جس میں کیا ہے اور ہمیں کہاں پر نظر آ رہی ہے اب اب ہم بائیو اینرڈیٹس کی کچھ basic concept کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اب آپ کے پاس ایک ڈائیگرام موجود ہے اچھا اس ڈائیگرام کو اگر دیکھتے ہیں تو فرض کریں کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو کتنے characters دکھائی دے رہے ہیں فرض کریں کہ ایک سب سے important جو character ہے جو آپ کو یہاں پر یعنی دکھائی دے رہا ہے وہ ہے sun the universal source of energy ٹھیک ہے اور اس کے بعد چلو یہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں پر کچھ birds بھی موجود ہیں جو کہ heterotrophs ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر کافی سارے trees دکھائی دے رہے ہیں یعنی plants دکھائی دے رہے ہیں یہ plants کی category میں آپ ڈال دیں اس کو plants یعنی autotroph دکھائی دے رہے ہیں تو sun ہے اور heterotroph ہیں اور اگر چاہیں تو آپ کو انسان وغیرہ بھی consider کرنے ہیں انسان جنور جو یہاں پر موجود ہیں اب معاملہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جب یہ sun light آ کر ان درختوں پر گرتی ہے تو یہ sun light سے درخت کیا کرتے ہیں کہ اس light energy کو absorb کرتے ہیں light energy کو یہ کیا کرتے ہیں سارے کے سارے plants absorb کرتے ہیں یہ کر لیا انہوں نے absorb ٹھیک ہے اب جب یہ light energy کو absorb کرتے ہیں تو اس light energy کا کرتے کیا ہیں یہ اس light energy کو use کر کے اپنا food prepare کرتے ہیں ٹھیک ہے اور food کسی کا بھی جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے chemical energy chemical energy کہلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ overall plants نے کیا کیا کہ light کو absorb کر کے chemical energy کے اندر convert کر دیا اچھا اب light کو پلانٹ نے absorb کر کے chemical energy میں convert کر دیا اور اس chemical energy مطلب food کو یہ اپنے اندر کر لیتے ہیں store store کر لیتے ہیں اور food store ہو گیا اندر فارم آف کاربو ہائیڈیٹ مثال کے طور پر c6 h12 o6 photosynthes کے result میں یہ food بنتا ہے یہ اندر store ہو گیا اب جب کبھی بھی کسی animal کو مثال کے طور پر ان birds کو ٹھیک ہے یا کسی بھی انسان کو اگر چاہیں تو آپ یہاں پر ایک انسان بھی بنا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو انسان ہوتے ہیں یہ انسان ہم نے بنا دیئے ان کو جب کبھی بھی food کی ضرورت پڑتی ہے یہ ان plants کی product کو ہی کھاتے ہیں ان plants کی product کو ہی use کرتے ہیں تو یہ جو product ہے ان کی body میں جاتی ہے اور body میں جانے کے بعد utilize ہو جاتے ٹھیک ہے کیا ہو جاتی ہے utilize تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر utilization کا بھی process ہوا اب اگر overall دیکھا جائے تو ہوا کیا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے سب سے پہلے plant نے اس کو کیا absorption ہوئی اور پھر اس energy کو use کر کے plant نے اپنا food بنایا مطلب energy کو convert کر دیا ایک فارم سے دوسری فارم میں مطلب light energy کو chemical energy میں convert کر دیا اور پھر اس chemical energy کو کر لیا اپنے اندر store اور پھر یہ جو stored chemical energy ہوتی ہے اس کو different type کے دوسرے animal ہوں animal ہوں birds ہوں کوئی بھی ہوں اس کو utilize کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں اب ان تینوں process میں مطلب absorption میں energy conversion میں utilization میں آپ دیکھ رہے ہیں energy common ہے تو یہ جو energy کی absorption conversion and utilization کا process ہے living system میں اسی کو ہم لوگ bio energetics کہتے ہیں اسی کو bio energetics کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ what is bio energetics the capturing مطلب absorption the conversion مطلب جو light energy chemical energy میں and the utilization مطلب جو food کو use کرتے ہیں is called bio energetics the capturing conversion and utilization of energy in living system is called bio energetics اب student ہم کیا کرتے ہیں کہ bio energetics کے concept کو تھوڑا ایکزیمپل کے ساتھ تھوڑا اور آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا student جس طرح ہم نے پچھلی ڈائیگرام بنائے تھی اس ڈائیگرام کو تھوڑا repeat کر لیں مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ہے sun یہ سورج ہے the universal source of energy چھوڑا sun ہے یہ دیکھ سکتے ٹھیک ہے جو energy provide کر رہا ہے سارے دنیا کے تمام organisms کو اچھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک living organism تھا جو کے مثال کے طور پہ یہاں پر بنائی لیتے ہیں یہ ایک tree ہے ٹھیک ہے یہ tree ہے اور یہ اس کا proportion ہے مطلب leaf وغیرہ یہ tree آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اور نیچے بھی یہاں پہ کچھ grasses وغیرہ لگی نہیں ہے ٹھیک 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 ہے یہ گراس وغیرہ کچھ لگی ہوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یعنی یہ سارے آٹرو ٹروف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ برڈز ہیں جو ہوا میں اڑڑے ہیں یہ برڈز ہیں جو کہ ہوا میں موجود ہیں یہ ہیٹرو ٹروف کو جو نا وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور مثال کے طور پر کوئی شخص ہے یا کوئی بھی ایک ہم ایگزیمپل لے رہتے ہیں کہ ہیٹرو ٹروف ہے جو کہ یہاں پر ہینگ آؤٹ کر رہا ہے یعنی ہیٹرو ٹروف کیا کر رہا ہے ہینگ آؤٹ کر رہا ہے یہ جا رہا ہے آپ پر ٹھیک ہے اچھا اب اگر اس اوورال ڈائیگرام میں ہم ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے تو سورت سے جو کنٹینیویسلی ریڈیشن آ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے اس ٹری کے اوپر اب ٹری جو ہے اس سن لائٹ کو کنٹینیویسلی کیا کر رہا ہے کیپچر کر رہا ہے مطلب ایبزورب کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس لائٹ کو ایبزورب کرنے کے بعد وہ اپنے کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر کے مولیکیول کو رییکٹ کروا رہا ہے اور اس سے بنا رہا ہے فوڈ یعنی گلکوزی سکس ایج ٹویلف او سکس یہ ہے فوڈ مولیکیول تو فوڈ مولیکیول سنسزائز کر رہا ہے بائے پروڈٹ کے طور پر اوکشن پروڈیس ہو رہی ہے اور یہ اوکشن ریلیز ہو گیا باہر انوائرمنٹ میں آ رہی ہے مطلب یہ اوکشن باہر آ گئی اور اس اوکشن کو یہ جو ہیٹرو ٹوف نظر آ رہے ہیں یہ برڈز اور ہیومن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ استعمال کریں گے اس کو اور یہ کاربن ڈائیکسائیڈ کنٹینویسلی انوائرمنٹ سے اندر لے رہا ہے مطلب جو بھی کاربن ڈائیکسائیڈ برڈ پروڈیوس کر رہے ہیں یا ہیومن جو کاربن ڈائیکسائیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے پلانٹ ایبزوب کر رہے ہیں اس لیے پلانٹ میں مسلسل کاربن ڈائیکسائیڈ اندر جا رہی ہوتی ہے اب یہ پلانٹ میں فوٹو سنتیس کے ذریعے سے انہوں نے فوڈ بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان پلانٹ میں اوورال رییکشن ہوا اس میں کیا ہوا کہ کاربن ڈائیکسائیڈ کے چھے مولیکیول اور چھے مولیکیول وارٹر کے تھے ان میں آپس میں رییکشن ہوا اور رییکشن ہونے کے بعد ان سے گلوکوز کا مولیکیول اور چھے وارٹر آکسین کے مولیکیول ریلیز ہو گئے یہ پورا کا پورا جو رییکشن ہے یہ رییکشن ہے فوٹو سنتیس کا یہ فوٹو سنتیس کا ریکشن ہے جو کہ ریپردکار آئیں اس پورے پروسز کو ایک ایکیویشن کی شکل میں اور یہاں پر ان پلانٹس نے کیا کیا ہے کہ اس لائٹ انرجی کو ایبزاؤب کر کے اس لائٹ انرجی کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے کرمک floor انرجی میں مطلب یہ پلانٹس کیا کرتے ہیں کنورجن آف انرجی کرتے ہیں پلانٹسیک لائٹ کو انرجی کو ایبزاؤب کر کے اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کیمکل فارما آف انرجی کے اندر تو اس لیکن پولانٹ جو ہوتے ہیں یہ اینرجی کو کنورٹ کرتا ہے یہ ایک کنورجن کرتے ہیں اینرجی کا دیر در کنورٹ آف انرجی علیہ آنی لائٹ انرجی کو اپس کو کے مگم کرو کرتے ہیں ایت لائی کیا ہاتھ کرتے ہیں اینرجی کو اپنے اندر software کر لیتے ہیں مطلب جو یہ فڈ پرپیر ہوا ہے یہاں پر اس فڈ کو اپنے پاس store کر لیتے ہیں اپنے feature استعمال کے لیے لیکن اسی فڈ کو یہ جو آپ کو کچھ اینیمل دکھائی دے رہے ہیں جن کو ہم نے نام کیا دیا ہے ہیٹرو ٹوفز کا یہ ہیٹرو ٹوفز ہیں ہیٹرو ٹوفز مطلب یہ اینیمل ہیٹرو ٹوفز ہیں اور یہ برٹس بھی جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں ہیٹرو ٹوفز ہیں یہ ہیٹرو ٹوفز کیا کرتے ہیں کہ پلانٹس کو کھاتے ہیں یا دوسرے اینیمل کو کھاتے ہیں یہ پلانٹس کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پارٹس کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد اس میں جو انرجی ہوتی ہے جو مطلب جو انرجی یہاں پر انہوں نے سٹور کی تھی لائٹ انرجی کو سٹور کیا تھا اس انرجی کو خود استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ سروائیف کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جو بھی انرجی پلانٹ نے اپنے اندر سٹور کی ہوئے اس کو یہ کھا کر اس انرجی کو یہ خود یوٹلائز کرتے ہیں اگر اس انرجی کی ہم لوگ ایکیویشن بنائے تو کیسے بنے گی کہ یہ کیا کرتے ہیں ہیٹرو ٹوف جو انرجی سٹور ہوئی تھی اس کو کھایا مطلب گلوکوس کو اور پھر ایکسیجن کے ساتھ ایٹ کروائی ہے کیونکہ ایکسیجن یہاں سے ریلیز ہو رہی ہے اور اس ایکسیجن کے ریلیز کرانے کے بعد کاربن ڈائی آکسائیڈ پریڈیوسی چھے مولیکیول چھے واتر کے مولیکیول ریلیز ہوئے اور انرجی ریلیز ہوئے اس انرجی کو یہ انیمل کرتے ہیں یوٹلائز یہ اس کو کھا کرتے ہیں یوٹلائز کرتے ہیں اس انرجی کو اور یہ پوری کی پوری جو ایکویشن ہے یہ ایکویشن ریسپائیریشن کی ایکویشن کہلاتی ہے this is the ایکویشن of ریسپائیریشن تو یہ فوٹو سنسیز کی ایکویشن ہو گئی یہ ریسپائیریشن کی دونوں ایکویشن آپ کے سامنے ہو گئی اب اوورال اس پورے کے پورے ڈائیگرام میں ہوا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک سن دکھائی دیا اس سن نے کیا کیا کہ اس سورج سے روشنی کو کیا کیا ریلیس کیا اور اس انرجی کو پلانٹس نے کیا اور پھر کیپچر کرنے کے بعد کنورٹ کیا کیمیکل انرجی میں اور پھر اس کیمیکل انرجی کو اینیمرز نے یٹلائز کیا خود پلانٹ نے بھی یٹلائز کیا تو یہ جو انرجی کی کیپچرنگ کنورجن اور یٹلائزیشن کا جو پراسیس ہوا ہے لیونگ سسٹم میں اس پورے پراسیس کو کہتے ہیں بائو اینرچیٹک تو اس کا مطبع بائو اینرچیٹکس کیا ہوتا ہے کہ انرجی کی کیپچرنگ کنورجن ڈیوٹلائزیشن into living system living system میں جو ان کی ہوتی ہے اس کو ہم کہتا ہے bio energetics اچھا اب اگر تھوڑا غور کریں تو ہمیں ایک بات اور بھی پتہ لگتی ہے اور بات یہ ہے کہ یہ جو capturing اور conversion کا جو یہ process ہے یہ ہوا ہے photosynthesis میں یعنی capturing plus conversion کا process plants نے کیا ہے اور کس میں ہوا ہے photosynthesis کے دوران ہوا ہے during photosynthesis ہوا ہے یہ capture ہوئی اور یہ کنیو نہیں جبکہ utilization کا process respiration میں ہوا ہے تو اگر آپ یہ تین process نہیں کہتے مطلب capturing, conversion, utilization of energy living system یہ نہ کہیں تو آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو bio energetics اس میں ہم photosynthesis اور respiration کی study کرتے ہیں کیونکہ photosynthesis میں capturing اور conversion آگئی اور respiration کے process میں utilization آگئی تو اس لئے آپ چاہیں تو یہ دو ٹرم بھی استعمال کر سکتے ہیں capturing conversion کے بجائے یہ دو ٹرم بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کے لئے اب اس لئے ایک دو important point جو کہ یہ concept بھی آپ کا clear ہونا چاہیے انٹری میں کام بھی آ سکتا ہے آپ کو ذرا یہ بھی سن لیں تاکہ پھر bio energetics کا جو introduction کا جو یہ فیضے مکمل ہو جائے اس لئے آپ نے ایک چیز پھنی ہوگی پڑھی بھی ہوگی اپنی classes کے اندر اور وہ ہے metabolism metabolism آپ نے پڑھا ہوگا لازمی طور پر class کے اندر ٹھیک ہے اچھا metabolism کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ metabolism ایک series of reaction ہے مطبع اس میں بہت سارے reaction ہوتا ہے ایک series میں جس میں energy produce کرتا ہے body اب metabolism جو ہے یہ دو type کا ہوتا ہے ایک کہلاتا ہے catabolism ایک type کہلاتی ہے catabolism اور ایک type کہلاتی ہے anabolism ایک catabolism ہے ایک anabolism ہے اچھا اب جو catabolism اور anabolism ہے ان میں کیا فرق ہے catabolism is a destructive process destructive process ٹھیک ہے جبکہ anabolism is constructive process یہ ایک constructive process ہوتا ہے تو وہ destructive process ہے یہ ایک constructive process ہوتا ہے now destructive process میں destruction of what biomolecule کی destruction ہوتی ہے مطبع break ہوتے ہیں اور اگر respiration کے process کو دیکھا جائے تو اس respiration کے process میں یہ جو glucose کا molecule ہے یہ break ہو رہا ہے تب ہی تو یہ energy generate ہو رہی ہے اس لیے destructive process میں اس کی example آپ دیکھ سکتے ہیں اور constructive process میں یہی بائیو مولیکل کی formation photosynthesis میں ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ photosynthesis میں formation ہو رہی ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ catabolism کی جو example ہوگی وہ ہوگی respiration 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 اس کی example ہے جبکہ اس کی anabolism کی جو example ہے وہ ہے photosynthesis photosynthesis کی example ہوگی تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ اگر آپ photosynthesis اور respiration بھی نہ کہیں صرف ایک ہی طرم استعمال کر لیں metabolism تو ہم bio energetics میں کیا study کرتے ہیں metabolism study کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا تو اب دیکھیں کہ ہم نے جو ابھی جو bio energetics کا اپنا introductory lecture complete کیا ہے اس میں ہم نے basically کیا سکھا ہے ہم نے یہ سکھا ہے کہ bio energetics کسے کہتے ہیں یہ ایک ایسا process ہے کہ جو جس میں کے energy capture conversion اور utilization کا process energy کام ڈسکس کرتے ہیں living system میں یہ پڑھتے ہیں یہ bio energetics کلاتا ہے اس capturing اس پورے process میں capturing اور convergent photosynthesis میں ہوتی ہے اور utilization جو ہوتی ہے وہ respiration میں ہوتی ہے تو اس کا مطبع اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ photosynthesis اور respiration کے process کی study bio energetics میں کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہے پھر ہمیں پتا ہے کہ photosynthesis جو ہوتا ہے یہ تو ایک anabolic process ہے اور respiration جو ہوتا ہے یہ تو catabolic process ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ anabolism اور catabolism دونوں ہی جو نا ٹائپس ہیں دو metabolism کی تو اوہرال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ bio energetics میں ہم لوگ metabolism study کرتے ہیں تو چاہیں تو تین ٹرم سے اس کو describe کر دیں capturing conversion and utilization of energy چاہیں تو دو ٹرم سے اس کو describe کر دیں photosynthesis اور respiration چاہیں تو تین ٹرم سے اس کو describe کر دیں اور سوری سے ایک ٹرم سے اس کو describe کر دیں اور ہو ہے metabolism تو کسی بھی طریقے ساب اس کو describe کر دیں bio energetics کی description آپ کے سامنے آ جاتی ہے اچھا bio description کا introduction ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے پہلے پیج پر آپ کے تین concepts لکھے ہیں phosphor relation کے photo phosphor relation ہے oxidative phosphor relation substrate level phosphor relation ہے یہ phosphor relation کے topics ہیں یہ جب ان کی ذکر آئے گا تب ہم اس کو discuss کر لیں گے کیونکہ پھر چیز آپ کو سمجھ جائے گی concept آپ کا کھلے ہو جائے گا تم آگے اس کو پڑھ لیں گے تو ہم لوگ اب اس chapter کو start کریں گے وہ پہلے topic سے start کریں گے پہلے topic کا نام photosynthesis